سلام علیکم گائز اسے اسمان سیت میں نے جو ہے کل ویٹ لوس کا ڈائیٹ پلین اپلوڈ کیا تھا اور ویٹ لوس کا ڈائیٹ پلین اپلوڈ کیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹ گین کی جو ہے سمجھے ریکوائرمنٹ نہ آئے اور ویٹ گین کا جو ہے لوگ نہ پوچھیں اسی لیے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم رمضان میں اپنا ویٹ گین کر سکتے ہیں یا نہیں اور دوسری بات کہ اگر ویٹ گین نہیں ہوتا تو کم سے کم ہمارا ویٹ لوس بھی نہ ہو بکوز ہر ایک کو وزنی کم کرنا لائک میری طرح ہر ایک کو جو ہے جس نے مسلز بنائے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی قویسٹنز رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسلز نہ لوس ہوں جو کچھ بھی ہم نے کیا روزے رکھنے سے کہیں ہمارا جو ہے وہ سائز نہ گر جائے تو یہ سارے قویسٹنز کے جو ہے آنسر بھی میں دوں گا اور آج آپ لوگ کے ساتھ میں ویٹ گین اور ویٹ مینٹین ڈائیٹ پلین بھی شیئر کروں گا یعنی میں جو آپ کسا ڈائیٹ پلین شیئر کروں گا وہ آپ کا ویٹ گین بھی کرے گا اور ساتھ میں اگر گین نہیں ہوتا فور ایزیمپل تو کیوں کیونکہ گین تب نہیں ہوگا جب آپ کوئی نہ کوئی اس میں مسٹیک کریں گے بڈ اگر آپ اس میں سے کچھ بھی فالو کر لیں گے تو کم سے کم آپ کا ویٹ بھی لوس نہیں ہوگا تینکیو سو مچ فور واشنگ اینڈ سبسکرائی مائے چینل تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نیو ہیں تو سبسکرائیب کرنا نہیں بھولنا بیل آئیکن کو تو پریس کیے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں اور دوسری بات کہ یہ انسٹاگرام پر آپ آئیں مجھے میسیج وغیرہ کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بھی قویشن پوچھنے ہیں لنک وغیرہ جو ہے ہر چیز کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیں اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیں جی ہم اپنی ویڈیو کا جو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم سہری کی بات کریں گے کیونکہ رمضان میں ہونے ہی سہری ہے تو سہری سے مجھے ہم سٹارٹ لیں گے تو سہری میں ہم نے کیا کیا چیزیں یوز کرنی ہیں جو ہمارے وزن کو بڑھانے میں ہماری ہیلپ کریں لو جی اے لکھ دیتا گیا سہری سہری جی سہری میں آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے مزے والے کیونکہ ویٹ گین کرنے والے بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی کھانے پینے کیونکہ ٹکا کے کھانا ہوں تھا ہم کیا یوز کریں گے اس میں پراتھا آئے 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 پراتھا دا نا سن کے مونجھ پانی آگیا ٹھیک ہے پراتھا یوز کریں گے پراتھے کے ساتھ ہوگی دہی دہی اس وجہ سے جو ہے رمضان میں زیادہ یوز کی جاتی ہے بکوز یہ آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا دن اپنے پیاسے رہنا ہے تب بھی آپ کی ہیلپ کرے گی دہی آپ یوز کریں گے اور پروٹین کے لیے آپ لیں گے بھائی میرے ایگز آپ نے ایگز یوز کرنے ہے وہ آپ کی پروٹین میں ہیلپ کریں گے اور پھر نشہی ہم لوگ ہیں چائے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے تو چائے یہ چار چیزیں جو ہے ہم نے یوز کرنے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس کس کوانٹیٹی میں لے سکتے ہیں یا آپ کیا کروگے تو دیکھو آپ نے جو ہے اگر آپ پراتھا نہیں کھاتے فور ایزیمپل تو آپ سادھی روٹیاں لوگے اس کے اوپر مکھن اور دیسیگی کچھ بھی لگا کے کھا سکتے ہو بکوز رمضان میں میجورٹی میں زیادہ تر لوگ مکھن وغیرہ کو یوز کر دے ہیں اور کس طرح سے یوز کرتے ہیں بکوز یہ ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں فیٹ اور فیٹ جو ہے وہ اس میں کلریز زیادہ ہوتی ہیں تو آپ انرجیٹک رہتے ہو سارے دن میں اب پراتھے کتنے آپ نے لینے ہیں دو بھی لے سکتے ہو دو سے تین آپ نے جو ہے پراتھے کھانے دو سے تین پراتھے یا اگر سادھی روٹی کھاتے ہو تو اس پر مکھن لگا کے تین کھاؤ بکوز جتنا انسان پتلا ہوتا ہے یعنی سمارڈ ہوتا ہے اس کا میڈابوریزم اتنا ہی زیادہ تیز ہوتا ہے انہوں پوکھوی انہیں دبا کے لگ دیں سکھے بندے انہوں اسی جیئے سے نہیں کہتے کہ بڑا پکھا رہندہ رہا ہے آپ نے پراتھے کھا لینے اس کے بعد دہیں جو ہے آپ نے بھائی تقریباً دو سو گرام جو ہے آپ دہیں لے سکتے ہو نہیں تا پھر انجدنی تڑھکا رہلے دانو دین تو اسیوں نہیں کھا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اور جو ہے اس کے بعد ایکس جو ہے ایکس لازمی آپ تھری ٹو فور ایکس جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں تھری ٹو فور ایکس جو ہے یہ ایکسٹینڈڈ ڈائٹ میں آ جائیں گے کہ اس سے جو ہے آپ کی کیلوریز جو ہیں وہ اچھی خاصی جو ہے کہہ لیں کہ آپ کو مل جائیں گی اور ہمارا یہ جو ویٹ گین کا جو ڈائٹ پلین ہے نا کمپلیٹ یہ ہمارا بیس کرے گا کم سے کم ہمیں اس میں کیلوریز چاہیے کتنی ہم نے تین ہزار کیلوریز جو ہے نا وہ لازمی کمپلیٹ کرنی ہے ابھی یہ جو میں آپ کے ساتھ سارا ڈائٹ پلین شیئر کروں گا وہ آپ کو تھری تھاؤزنڈ کیلوریز لازمی پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہو گیا اب بعد میں آگئی ٹی کی باری تو بھائی ایک کپ چائے ٹھیک ہو گیا جی لو جی یہ ہو گیا جی ون کپ آپ نے ایک کپ چائے کا پی لینا یہ اب آپ کی جو ہے وہ سیری کا آپ کا میل ہو گیا ہے جو کہ بہت ہی کمپلیٹ ہے زبردست ہے آپ کو انجوائے بھی دے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افطاری کی کیونکہ اب سیری کے بعد جو ہے آپ نے افطاری کرنا ہے اس سے پہلے تو آپ نے کچھ نہیں کھانا ٹھیک ہو گیا نا آہ لیں جی یہ آگئی ہماری افطاری اب افطاری میں کیا لیں گے دیکھیں ہم جو ہے اس ٹھیک چل رہے ہیں ویڈ گین پروسیجر پر ہم نے زیادہ تر جو ہے یہاں پر افطاری میں کیا لیا جاتا ہے فرائیڈ پکوڑے سموسے رول چپس آئے 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 چسکے والی چیزیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کو زیادہ قوانٹی میں نہیں لینا یار ہمیں گین کرنا ہے نہ کہ فیٹی نہیں ہونا تو آپ ان چیزوں سے اوائیڈ کرو لو ضرور تھوڑا بہت کھا لو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے چیٹ میل وغیرہ گر لو بٹ لیمیٹڈ رہ گئے اور جو ہیلتھی لینا ہے وہ کیا کیا لینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ پروٹین کی تو پروٹین میں ہمارے پاس آئے گا چکن چکن لے سکتے ہیں چکن نہیں تو آپ بیف بھی کھا سکتے ہو اور اگر آپ بیف نہیں تو بھائی پھر مٹن پیسے خرچوں تو مٹن کھاؤ اے ہنتا ڈی اپنی مرضی ٹھیک ہو گیا آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ میٹ لے سکتے ہو سب سے پہلی چیز اس کے بعد سیکنڈ پہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے سیلڈ لازمی بھائی سیلڈ ضرور کھاؤ گر رمضان میں سپیشلی گرمیوں کا جب رمضان آئے اس کا تو آپ کو لازمی سلاد کا استعمال کرنا چاہیے سلاد اس کے بعد آ گیا ملک شیک ٹھیک ہو گیا جی ملک شیک آپ نے یوز کرنا ہے وہ سب کچھ بتاتا ہوں ملک شیک کیسے یوز کے جائے گا اور جو افطاری آپ نے کرنی ہے وہ آپ کی ہوگی ڈیٹس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے اب کیا کیا لینا ہے وہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا کس کونٹیٹی میں لیا جائے گا جو بھی آپ چکن لوگیں بیف لوگیں مینیمم جو ہے وہ دو سو گرام ضرور ہونا چاہیے وہ کس وجہ سے کہ جب آپ ٹو ہنڈڈ گرام لیں گے تو وہ آپ کو ففٹی گرام پروٹین دے گا اور ففٹی گرام پروٹین انف ہے اچھی خاصی آپ کی کیلریز جو ہے وہاں سے مل جائیں گی ٹھیک ہو گئے ٹو ہنڈڈ گرام لیں سیلڈ جو ہے وہ آپ ون پلیٹ سیلڈ کی لے لیجئے اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک شیک جو ہے بالکل ملک شیک کا جو ہے میری ویڈیو آل ریڈی جو ہے تھاؤزنڈ کیلریز والا جو ہے میں نے شیک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو جو ہے لازمی فولو کر لیجئے گا رمضان میں وہ میں گنات آنو بلے بلے کرا دے گا تو وزن نہیں گرنے جائے گا اور وہ جو ہے اس شیک کا جو ہے آپ نے ایک گلاس جو ہے پی لینا ہے ون گلاس اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بھائی دودھ سوڈا بنتا ہے ویسے دودھ بنتا ہے یا کوئی بھی چیز جو آپ کو آپ بناتے ہیں آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ڈیٹس جو ہے آرام سے آپ فائف ٹو سیونڈ ڈیٹس یوز کر سکتے ہو ڈیورنگ ویڈ گین اب یہ دیکھیں یہ چیز ہو گیا ہمارے افتاری اب افتاری میں اب آپ کے گھر میں نے جیسے پہلے بھی بتایا دائیں بلے چنہ چارٹ لو بیا چارٹ وغیرہ یہ کومن سی چیز ہے بٹ آپ نے افتاری کے ٹائم نہیں کھانی سارا کچھ پہ نہیں جانا افتاری دے ٹائم یا دبا کے پانی نہیں پہ لینا سلو سلو کر کے کھائیں گے سارا کچھ کھائیں گے چھوڑنا کچھ نہیں ہے سب کھانا ہے اب باری آگی کس کی ہمارے پری ورکاوٹ میل کی دیکھو جب آپ نے افتاری کے ٹائم میں یہ لے لیے نماز موز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد فری ہو جائیں پھر آپ کی باری آئے گی پری ورک چارٹ اس میں آپ نے کیا یوز کرنا ہے بھائی اب وہ جو آپ کے گھر میں دھیں بلے بنے ہوئے تھے آئے 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 چھنا چارٹ بنی ہوئی تھی یا کوئی اور دوسری چیز بنی تھی اب آپ نے اس کی ون پلیٹ ورکاوٹ سے پہلے آپ ون پلیٹ لے لیں گے چھنا چارٹ کی لو جی یہ چھنے اس وجہ سے آلو چھنے جو ہے وہ کومنلی بنتے ہیں ہمارے گھروں میں ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ یوز کر لینا ہے یا پھر آپ کوئی بھی فروٹ وغیرہ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں یا اگر فروٹ چ بنتی ہے تو آپ سیم یہی چیز ایک پلیٹ جو ہے آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں اب آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کچھ بھی لے لو یہ لو یہ ہوگی فروٹ چارٹ یہ آگیا یہ ہمارا ہو گیا پری ورکاوٹ میل پوسٹ ورکاوٹ میل میں کیا کرنا ہے پوسٹ ورکاوٹ میل میں جو میرا سب سے بیسٹ اور ریکومنڈیڈ ہے جس میں آپ کو جو ہے ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی قسم کی کوئی وہ سپلیمنٹ وغیرہ لینے کی اس میں کیا ہے وہ ہیں ایگز نیلا 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 کیا ہے ایگز آپ نے بوائلڈ ایگز یوز کرنے ہیں اور اس میں جو ہے آپ جتنے بھی کریں تھری ٹو فور جو ہے ایگز لے سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں یوک نہیں یوز کرنا صرف وائٹ ٹھیک ہو گیا آپ وائٹ ایگز یوز کریں گے آپ نے کوئی بھی اس میں یوک نہیں لینا اگر آپ سارا دن یعنی کہ یہاں سے پر سہری میں بھی یوک لیں گے اور سہری میں آپ نے لازمی جو ہے اس کا ایک سے دو یوک آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو یوک آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن پوسٹ ورکاوٹ میں پھر آپ یوک مت لینا آپ نے وہاں پہ اس سے اوائٹ کرنا ہے اب آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی پروٹین شیک ہے آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کرتے ہیں تو بھائی آپ پھر ون سکوپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کو جو ہے پروٹین اچھی خاصی مل جائے گی ون سکوپ آپ کا پروٹین شیک کا آجے گا لے بھی یہ ہمارا جو ہے ہو گیا کمپلیٹ اب اس کے عباد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پوسٹ ورکاوٹ میں لے لیں تو اب صبح سہری تک سونے سے پہلے جو تڑا دل کرے تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ میں نے کہنا چھوڑنا نہیں ہے کھانا اب یہ 3000 کلریز کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس شیک میں اس میں میل میں جو ہے کمپلیٹ کرنی ہے وہ کیسے کریں گے تو بھائی سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ بنا لو شیک 1000 کلریز کا جو میرا شیک اپلوڈ ہے 1000 کلریز تو آپ کو مل جائیں گی آپ کے شیک سے ٹھیک ہو گیا جی یہ آگے ہمارا شیک اب پیشے بچی 2000 کلریز تو یہ دیکھو میرے بھائی اب آپ نے یہ اتنا جب سب کچھ لوگ ہے نا دہیں بھی ہے اس میں پراتھے بھی ہیں اس کے ساتھ جات میں دہیں پراتھے انڈے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں تو کم سے کم 600 کلریز منیمم 600 کلریز بتا رہوں اور اگر آپ کو کوئی ایشو تو آپ آرام سے جا کے سرچ بھی کر کے دیکھ سکتے ہو آپ کو منیمم 600 کلریز یہاں سے ملیں گی اب دیکھیں پری اس میں آئے ہم افتاری میں تو دیکھو 200 گرام جو ہے آپ بیف لے رہے ہو یا چکن لے رہے ہو تو بھائی آپ جب 100 گرام چکن لیتے ہیں تو آپ کو 300 یا 350 کلریز یعنی کہ 350 تک آپ کو کلریز ملتی ہیں اگر ہم خالی 300 کا ہی اسٹیمیٹ لگاتے ہیں تو 300 کلریز یہاں سے ملک شک پی رہے ہیں شیک کو تو ہم نکال دیں کیونکہ ہم نے اس کی کلریز آرہی کاؤنٹ کر لی ہیں دیکھ سے ہماری 5 to 6 ہے تو کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کو 700 کلریز جو ہے وہ یہاں سے بھی ملیں گی ٹھیک ہو گیا پھر آپ کا آگیا ہے پری ورکاوٹ مل تو بھائی کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کو اپ ٹو 250 کلریز یہاں سے ملیں گی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارا کلریز یہاں سے بھی آگیا پھر پوسٹ ورکاوٹ ہے یہ آپ کو یہ آپ کو تقریباً 50 کلریز یہاں سے بھی ملیں گی اب جب آپ ان سب کو کاؤنٹ کریں 600 یہ 700 یہ 1300 ہو گئی 1300 اور یہ 250 یعنی کہ یہاں ہو گئی ہے آپ کا بلا کریں 1550 اور 50 یہ 1600 کلریز یہ میں نے آپ کو ایک رف سا آئیڈیا بتا دیا 1600 کلریز جبکہ آپ جو ہے اگر اچھے طریقے سے کھائیں پییں گے آپ کوئی سموسا سموسا بھی کھا لیں گے کوئی پکوڑے شگوڑوں کو بھی رگڑا لگا لیں گے تو آپ کی 3000 کلریز ہو جائیں گی لیکن minimum 2500 to 3000 کلریز یہ ہمارا target ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں ان کو achieve کرنا ہے اب اگر آپ اس کو لیں گے تو آپ کا جو weight ہے وہ definitely gain ہوگا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا weight gain نہ ہو کیوں کیونکہ آپ نے کوئی activity نہیں کرنی ویلہ توسی رہنا ہے رات نوں کھانا ہے صبح سونا ہے تو بھائی اس حساب سے یہ diet plan جو ہے آپ لوگوں کے لیے fit بیٹے گا اور پانی کا میں آپ کو بتا دوں پانی کا جو ہے استعمال زیادہ کیجئے افتاری کی ٹائم فوراں پانی کی طرف نہ پڑیں آہستہ آہستہ پیئیں ذرا تھوڑی دیر کے بعد اور یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کیے بگر آپ نے یہاں سے نہیں جانا ہے اور اس کو شیئر بھی کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ